السلام علیکم اسٹوری ٹائم میں خوش آمدی آج ہم آپ کی خدمت میں حضرت دعوت علیہ السلام کی کہانی لے کر حاضر ہوں گے ہیں دعوت علیہ السلام کا شجرہ نصب دعوت بن عیشہ بن عوید بن بائز بن سلمون بن نحشون بن اوی نازب بن ارعم بن حسرون بن فارس بن یہوزہ بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام اور بن ابراہیم علیہ السلام ہے جو کہ اللہ کے نیک بندے نبی اور بیت المقدس میں اللہ کے خلیفہ ایک روایت کے مطابق حضرت دعوت علیہ السلام کا قد مبارک چھوٹا آنکھیں نیلگوں بال تھوڑے اور دل کے نہایت پاک و صاف تھے حضرت دعوت علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا ابن عساقر رحمت اللہ کے قول کے مطابق یہ قتل ام حکیم کے محل کے نزدیک مرجل سفر میں ہوا جس کی وجہ سے بنی اسرائیل آپ علیہ السلام کے دیوانے ہو گئے اور ان کا قلبی میلان آپ علیہ السلام کی جانب ہوا اور انہوں نے آپ علیہ السلام کو نہ بادشاہ بنانا چاہا چنانچہ بادشاہی حضرت دعوت علیہ السلام کے سپورت ہوئی اور یوں اللہ تعالی نے نبوت اور بادشاہت کو ایک جگہ جمع فرما دیا اس سے قبل نبوت ایک قبیلے میں اور بادشاہت ایک قبیلے میں چلی آ رہی تھی حضرت دعوت علیہ السلام کے صورت میں یہ دونوں چیزیں یکجہ ہوئیں اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ذرہ بنانے کا فن عطا فرمایا تاکہ دشمنوں سے مقابلے کے وقت ان کے وار سے بچا جا سکے ان کی سنت کی جانب رہنمائی فرمائی اور اس کو بنانے کا حرن رکھتا فرمایا اسی لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور انہیں بنانے میں اندازے کا خیال رکھو یعنی اتنی باریک بھی نہ ہو کہ کٹ جائیں اور اتنی باریک بھی نہ ہو کہ سر میں چپ جائیں اللہ تعالیٰ نے دعوت علیہ السلام کے لئے لوہے کو اتنا نرم کر دیا تھا کہ آپ علیہ السلام اسے ہاتھ سے جہاں چاہتے موڑ دیتے تھے اور اس کے لئے لوہے کو آگ میں گرم کرنے اور کوٹنے کی ضرورت محسوس نہ ہوتی تھی قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ سب سے پہلے کڑیوں والی ذرہ حضرت دعوت علیہ السلام نے ہی بنائی اس سے قبل چوڑی ذرہیں ہوتی تھی ابن شہزب کا قول ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام روزانہ ایک ذرہ بناتے اور اسے چھ ہزار درم میں فروغ کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین رزق وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کہن نبی حضرت دعوت علیہ السلام اپنے ہاتھ سے کما کر کھاتے تھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت دعوت علیہ السلام کو عبادت کی قوت اور اسلام کی سمجھ بوج عطا کی گئی تھی حضرت قطادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے حضرت دعوت علیہ السلام کو عبادت کی طاقت دی گئی بیشتر علماء و مفسرین کا قول ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام ساری رات عبادت کیا کرتے تھے اور آپ علیہ السلام نے اپنی آدھی زندگی روزے میں بسر کی یعنی ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افتار کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ بہترین نماز جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے وہ حضرت دعوت علیہ السلام کی نماز ہے اور سب سے بہترین روزے بھی حضرت دعوت علیہ السلام کے ہی ہیں آپ علیہ السلام نصف رات تک آرام فرماتے اور تہائی رات عبادت الہی میں بسر کرتے پھر رات کے آخری حصہ میں آرام فرماتے آپ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افتار کرتے تھے اور جب دشمن سامنے آتا تو راہ فرار اختیار نہ کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کو ایسی آواز عطا فرمائی تھی کہ جس کی مثل ممکن نہیں آپ علیہ السلام جب ترنم اور سوز کے ساتھ تلاوت فرماتے تو فضاؤں میں اڑنے والے پرندے ٹھہر جاتے تھے اور آپ علیہ السلام کی ساتھ تسبیح میں مشغول ہو جاتے پہاڑوں سے بھی تسبیح کی آوازیں بلند ہونے لگتیں اور پہاڑوں پرندے صبح و شام آپ علیہ السلام کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت دعوت علیہ السلام کی آواز میں سوز و ترنم اطاف فرمایا جو کسی اور کو عطا نہ ہوا آپ علیہ السلام کی آواز کو سننے کے لئے پرندے اور وحشی جانور رک جاتے اور بھوک و پیاس کی پروا کیے بغیر کھڑے رہتے یہاں تک کہ ان میں بیشتر مر جاتے آپ علیہ السلام کی آواز جو بھی سن لیتا وہ جھومنے لگ جاتا آپ علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے کہ کانوں نے ایسی آواز نہ سنی آپ علیہ السلام کی آواز پر جن، انسان، پرندے اور چوپائے ٹھہر جاتے اور بعض بھوک کی وجہ سے حلات تک ہو جاتے اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو خوبصورت آواز کے ساتھ ساتھ یہ بھی قوت عطا فرمائی تھی کہ زبور کو نہایت تیزی کے ساتھ پڑتے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے لئے زبور کی تلاوت نہایت آسان کر دی گئی کہ آپ علیہ السلام اپنے جانور پر زین رکھنے کا حکم دیتے اور جب تک زین رکھی جاتی آپ علیہ السلام زبور کی قررت مکمل کر چکے ہوتے تھے اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام پر زبور نازل فرمائی زبور ایک محشور الہامی کتاب ہے اور یہ کتاب رمضان المبارک میں نازل ہوئی ابن جریر رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا کہ دو شخص حضرت دعوت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ ایک گائے کا مقدمہ لے کر آئے تھے ان میں سے ایک دعویٰ کرتا تھا کہ اس کے مقابل نے اس کی گائے چھینی ہیں جبکہ مقابل اس بات کا انکاری تھا حضرت دعوت علیہ السلام نے اس معاملے کو اگلے دن پر ڈال دیا رات ہوئی تو اللہ تعالی نے دعوت علیہ السلام کو وحی کے ذریعے حکوم دیا کہ دعویٰ کرنے والے کو قتل کرتے ہیں چنانچہ جب صبح ہوئی تو آپ علیہ السلام نے مدعی سے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالی نے حکوم دیا کہ تجھے قتل کر دوں لہٰذا میں تجھے قتل کروں گا تو مجھے اپنے اس دعویٰ کی حقیقت بتا دے وہ کہنے لگا کہ اللہ کے نبی بلا شبہ میں اپنے اس دعویٰ میں سچا ہوں اس سے قبل میں نے اس کے باپ کو قتل کیا ہے یہ اللہ تعالی نے میرے مطالقیوں فرمایا چنانچہ دعوت علیہ السلام نے اس سے قتل کروا دیا اس فیصلے کے بعد بنی اسرائیل میں آپ علیہ السلام کی عظمت کی دھاک بیٹھ گئی اور وہ پہلے سے زیادہ آپ علیہ السلام کے فرما بردار بن گئے وحب بن منبہ رحمت اللہ علیہ تمروی ہے کہ جب بنی اسرائیل میں شرک کی کسرت ہو گئی اور بنی اسرائیل میں جھوٹی گواہیوں نے زور پکڑ لیا تو اللہ تعالی نے حضرت دعوت علیہ السلام کو حتمی فیصلہ کرنے کے لئے ایک زنجیر عطا فرمائی یہ زنجیر آسمان سے بیت المقدس کے پتر تک لمبی تھی اور سونے کی تھی اس زنجیر میں یہ خوبی تھی کہ جو اپنے قول میں سچا ہوتا وہ اسے چھو لیتا اور جھوٹا شخص اس کو ہاتھ بھی نہ لگا پاتا یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا پھر ایک مرتبہ ایک شخص نے دوسرے کے پاس موتی بطور امانت رکھوا ہے جب اس نے اپنی امانت کی واپسی کا مطالبہ کیا تو اس شخص نے انکار کر دیا اور اس نے وہ موتی ایک چھڑی میں ڈال دیا جب دونوں زنجیر کے پاس آئے تو مدعی نے اسے پکڑ لیا اور جب دوسرے نے زنجیر کو پکڑنا چاہا تو اس نے اس سے قبل وہ چھڑی اس شخص کو پکڑائی جس میں موتی تھے اور کہنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے میں نے اسے وہ لٹا دیئے اور یہ کہہ کر اس نے زنجیر پکڑ لی اس واقعے کے بعد بنی اسرائیل کے فیصلے کرنا مشکل ہو گیا اور وہ زنجیر اٹھا لی گئی ایک دفعہ دو شخص دیوار کوت کر دعوت علیہ السلام کی مسجد میں آئے جب وہ دعوت علیہ السلام پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گئے انہوں نے عرض کی کہ ڈریہ نہیں ہم دو فریق ہیں ایک نے دوسرے پر زیادتی کیے تو ہم میں سچا فیصلہ فرما دیجئے اور خلاف حق نہ کیجئے اور ہمیں سیدھی راہ بتائیے بے شک یہ میرا بھائی ہے اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے اب یہ کہتا ہے کہ اسے بھی میرے حوالے کر دے اور اس بات میں مجھ پر زور ڈالتا ہے حضرت دعوت علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک یہ تجھ پر زیادتی کرتا ہے کہ تیری دنبی پر اپنی دنبیوں میں ملانے کو مانگتا ہے اور بے شک اکثر حصہ دار ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں مگر جو ایمان لائے اور اچھے کام کرتے رہے اور وہ بہت تھوڑے ہیں اب دعوت علیہ السلام سمجھ گئے کہ ہم نے ان کی جانچ کی تھی تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور سجدے میں گر گئے اور رجوع کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمایا اور بے شک ان کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا کرپ اور بہترین انجام ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ سعود کی سجدہ والی آیت تلاوت فرمائی اور سجدہ کیا اور فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام نے بطور توبہ یہ سجدہ کیا تھا اور ہم بطور شکرانہ یہ سجدہ کرتے ہیں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ ایک تفسیر میں بیان کرتے ہیں دعوت تم اپنی خوبصورت اور پیاری آواز میں میری حمد و سنہ بیان کرو جیسا تم دنیا میں بیان کیا کرتے تھے حضرت دعوت علیہ السلام عرض کریں گے کہ الہی اب یہ کیسے ممکن ہے تم نے وہ آواز مجھ سے واپس لے دی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے وہ آواز تجھے واپس لوٹائی پس تم میری حمد و سنہ بیان کر چنانچہ دعوت علیہ السلام موچی آواز میں جب اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کریں گے تو اہل جنت کو لگے گا کہ ان کے لئے جنت کی تمام نعمتیں کم تر ہیں مسنت احمد میں امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ آنا سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت دعوت علیہ السلام بڑی غیرت والے تھے اور جب بھی گھر سے باہر جاتے تو گھر کا دروازہ بند کر گئے جاتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں کوئی گھر میں داخل نہ ہو ایک دن آپ علیہ السلام گھر کے دروازے کو تالہ لگا کر گئے اس دوران آپ علیہ السلام کی بیوی نے گھر کے اندر ایک اجنبی شخص کو دیکھا انہوں نے گھر کے دیگر افراد سے اس شخص کے مطالب دریافت کیا کہ یہ کہاں سے آ گیا جبکہ گھر کے سارے دروازے بند ہیں کہیں ہم دعوت علیہ السلام کے سامنے رسوا نہ ہو جائیں اس دوران حضرت دعوت علیہ السلام آ گئے اور وہ شخص اپنی جگہ پر ہی موجود رہا آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم کون ہو اس نے کہا کہ میں وہ ہوں جو بادشاہوں سے نہیں ڈرتا اور میرے راستے میں کوئی شئے رکاوٹ نہیں ڈالتی حضرت دعوت علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی قسم تم ملک الموت ہو اور اللہ کا حکم لائے ہو میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور پھر آپ علیہ السلام اس جگہ تشریف لے گئے جہاں آپ علیہ السلام کی روح قبض ہونا تھی حضرت دعوت علیہ السلام کو جب غسل دے دیا گیا اور لوگ ان کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہو گئے تو سورج کی تپش بڑھ گئی آپ کے صاحب زادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ ان پر سایہ کر دیں چنانچہ پرندوں نے سایہ کر دیا اور زمین پر اندھیرہ چھا گیا پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ اپنا ایک ایک پر سمیٹ لیں حضرت ابو حررہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہاتھوں کے اشارے سے بتایا کہ پرندوں نے کس طرح سایہ کیا تھا یہ پرندے شکرے کی قسم کے تھے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کول ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کا وصال ہفتے کے روز ہوا تھا اور پرندوں نے آپ علیہ السلام کی میت پر سایہ کیا تھا وحب بن منبہ رحمت اللہ علیہ سمروی ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کے جنازے میں بے شمار لوگ شامل ہونے کے لئے آئے گرمی کے دن تھے وہ دھوپ میں ہی بیٹھ گئے ان کے جنازے میں عام لوگوں کے علاوہ صرف راہبوں کی تعداد چالیس ہزار تھی جنہوں نے اپنی مخصوص ٹوپیاں پہن رکھی تھی حضرت موسیٰ و حارون علیہ السلام کے وصال کے بعد بنی اسرائیل سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کے وصال پر روئے لوگوں کو جب گرمی نے پریشان کیا تو وہ حضرت سلمان علیہ السلام خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ گرمی سے بچنے کا کوئی انتظام کیا جائے حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا اور پرندوں نے اپنے پروں کو ملا کر لوگوں پہ سایا کر دیا یہاں تک کہ ہوا رک گئی اس سے قبل کہ لوگ گھٹن سے مر جاتے وہ حضرت سلمان علیہ السلام کے پاس پھر حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم ہوا رکنے سے ہلاک ہو جائیں گے حضرت سلمان علیہ السلام نے پرندوں کو حکم دیا کہ وہ سورج کے سامنے رہیں اور ہوا کو آنے کا راستہ دیں چنانچہ ہوا بھی چلتی رہی اور لوگ سائے میں بھی رہے یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کی جھلک پہلی مرتبہ لوگوں کے سامنے آیا ہوئی تو یہ تھی حضرت دعود علیہ السلام کی کہانی امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رہے سے ہمیں ضرور آگاہ کریں ساتھی ساتھ ہمارے چنل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز اور معلومات سے فائدہ حاصل کر سکیں شکریہ